نمشہ دوستو بہت سوات آپ کا ہماری چلیل میں دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم آپ کو پردان منتری آوازی یوجنہ کی ایک ایسی جانکری دینے والے ہیں جس کے اندر آپ بہت ہی لاپ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے دوستو پردان منتری آوازی یوجنہ کے اندر بہت بڑے بدلاو ہو چکا ہے اور یہ بدلاو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تو اسی لیے ہم اس ٹاپک کے اوپر آج ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میں نے پردان منتری آوازی یوجنہ کی سائٹ بھی کھولی ہوئی ہے دوستو یہاں پر بہت بڑا چینجز ہو گیا ہے جو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ موقع ہاتھ سے چھوٹ جائے یا آپ کو نقصان ہو جائے اور آپ اس یوجنہ کے اندر لاپ لینے سے بچ جائیں تو دوستو وہ کیا ایسا موقع ہے یا ایسی کیا بات ہے یہاں پر ہم آپ کو یہی بتانے کی اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں ہم نے پردان منتری آوازی یوجنہ کی جو یہ سائٹ کھولی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم CLSS کے اوپر ہم جائیں گے CLSS کے اوپر آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے ایک یہ پیج آتا ہے یہاں پر اور وہ کیسے آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آخر ماجرہ کیا ہے یا کیا بات ہے تو چلیے دیکھیں یہاں پر اب یہ آپ کو تھوڑا کم دیکھے گا اس لئے میں یہاں پر تین لائنوں پر کلک کر کے اس کو دیکس ٹاپ سائٹ کر لیتا ہوں دیکھیں اب یہ چارٹ جو ہے وہ پورا آ گیا اب یہاں پر دھیان دینے والی بات دوستو دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو اسکیم یا یہ جو یوجنہ تھی اب صرف 31 مارچ 2022 تک کے لیے لاغو کری گئی ہے یعنی کہ اس کی جو لیمٹ تھی وہ اب تیہ کر دی ہے 31 مارچ 2022 تک کیونکہ ابھی تک بہت لوگوں کو یہ confusion تھی کہ کب تک یوجنہ رہے گی یا نہیں رہے گی آگے تک کب چلنا ہے اس کو تو دوستو دیکھیں یہ اب 31 مارچ 2022 تک اس کی جو EWS اور LIG کے اندر جو لوگ آتے تھے یعنی کہ جن کی انکم 3 لاکھ روپے سے کم یا 3 لاکھ سے 6 لاکھ کے اندر جن کی انکم تھی تو ان کو اب 31 مارچ 2022 تک کا ہی موقع ہے اس یوجنہ کے اندر لاب لینے کے لیے یعنی کہ آپ کے پاس دو سال ہیں اور وہیں اگر آپ دیکھیں تو MIG1 اور MIG2 کے اندر 31 مارچ 2020 کی اس کے اندر date دی گئی تھی اسے آگے extend کیا جا رہا ہے اور کب تک کتنا extend ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو آگے detail دیں گے تو ابھی اس کی جو MIG1 اور 2 کے اندر 31 مارچ 2020 تھی اس کو extend کرنے کی بات چل رہی ہے لیکن یہاں پر جو EWS اور LIG کی جو category والے جو لوگ ہیں جن کی انکم 3 لاکھ سے 6 لاکھ تک ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کی اتنی ہی انکم ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لیے 31 مارچ 2022 تک کا جو یہ time ہے وہ تیہ کر دیا گیا ہے آپ کو اگر اس یوجنہ میں لاب لینا ہے تو جلد سے جلد آپ کو اس میں apply کرنا پڑے گا اور اس game کا فائدہ لینے کی کوشش کرنی پڑے گی اب آپ اس chart کو پورا پڑ سکتے ہیں یہ chart دیکھیں پورا اس میں آپ کو سب چیز مل جائے گی scheme duration اس میں کتنا آپ کو لاب بلے گا کتنا loan مل سکتا ہے کتنا آپ کو ہانی ہوگی کتنا لاب ہوگا ساری چیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو پہلے میں یہاں پر اس کو back کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم بتاتے ہیں simply دیکھیں سب سے پہلے آپ کو google browser اپنا open کرنا ہے google browser اپنا کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر pmay لکھنا ہے pmay لکھنے کے بعد اسے search کر لیجئے search کرنے کے بعد آپ کو یہ پہلا option جو دیکھے گا یہاں پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد آپ کو دیکھئے ایک اس طرح کا بھی یہ page اس طرح سے page کھل جائے گا یہاں پر page پر آپ کو یہ اوپر تین لائنیں دیکھے گی ان تین لائنوں کے اوپر آپ کو click کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو orange پٹی پر آپ کو تین لائن دیکھ رہے تو ان تین لائنوں پر جب آپ اوپر click کریں گے تو یہاں پر ایک option ہوگا sorry میں نے گلتی سے touch کر دیا تو یہاں پر ایک option ہے subsidy calculator جس کے بارے میں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو جان کری دی تھی تو آپ کو subsidy calculator جو ہے اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس subsidy calculator پر click کریں گے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ option مل جائے گا جو کی میں آپ کو پہلے دکھا رہا تھا ٹھیک ہے یہ CLSS تو اس option کے اوپر آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر click کریں گے تو یہ chart جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا تھا جس کے اندر detail لکھ ہوئی یہ chart آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن یہ پورا chart آپ کو دکھائی نہیں دے گا یہ صرف آپ کو computer میں ہی پورا chart دکھائی دے گا اور اگر آپ اس کو phone میں پورا chart دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر آپ کو تین لائنوں کے اوپر click کر کے اس کو desktop site کے اوپر click کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں پر جب آپ click کر دیں گے تو یہ پورا chart آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس کو آپ ٹھیک سے پڑھ سکیں گے تو دوستو یہ کچھ بدلہ ہو چکا ہے اب اس بدلہ کے آدھار پر آپ کو اپنی یوجنا بنانی چاہیے اس scheme کے اندر لاب لینے کے لیے نہیں تو آپ اس scheme میں لاب لینے سے ونچت بھی رہ سکتے ہیں یعنی کی آپ کے ہاتھ سے موقع چھوٹ بھی سکتا ہے تو دوستو یہ جان کر یہ آپ کو کیسے لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر اچھے لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں پریوار کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو subscribe ضرور کیجئے آپ کی screen کے اوپر subscribe کے لال نشان کے اوپر touch کر کے اور اس کے بعد گھنٹی کے نشان